جی تو دوستو یہ میری بائیک آج نہ اوور ہو گئی ہے یہ بائیک میری آج اوور ہو گئی ہے اسے یہ دیکھیں سارا پیٹرول نیچے گر گیا میں ٹینکی کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹینکی میں کوئی پیٹرول بچائے کے نہیں جی تو دوستو دیکھ ئے کہ بائیک کی حالت اس وقت خراب ہو چکی ہے اور یہ ٹینکی اندر سے بلکل خالی ہو چکی ہے تو چلیں اس ٹینکی کو باندھ کرتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا تیل ڈالوا کے تو ساتھ صاحب کے ساتھ پہنچنے کوشش کریں گے ساتھ صاحب تک تو اب اس میں تھوڑا سا تیل ڈالوائیں گے اور یہ میں سکول میں ہوتا سکول سے پھر میں جاؤں گا استاد ارشاد صاحب کے پاس اور پھر جا کے آپ کے ساتھ شہد کروں گا کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوئے سلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ بائیک جو ہے اور کر رہی ہے اور لوڑ آئیل ساتھ صاحب کے پاس تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیسے کیا مسئلہ ہے اور ساتھ ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں استاد جیس کو کیا مسئلہ ہے آپ کی گاڑی جو ہے تھوڑی سی مسنگ کر رہی ہے باری ہے چلنے میں اس کی ٹیننگ کا مسئلہ ہے ٹیننگ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی اچھی ہوگی ہولی ہوگی آپ کو مزا ہے گا چلانے کا اب آپ گاڑی چلا کے آئیں آپ کو پتہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں بیرنگ خراب ہیں پیچھے والے بش خراب ہیں شاک کے وہ جب چلتی ہے تو کھڑکتی ہے گاڑی چھوٹا چھوٹا کام ہونے والے انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا چلنج دیکھتے ہیں جی کہ اب استاد جی کیا کرنے لگے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تیوننگ ہو گئی تو یہ دیکھیں جی اب کاربوریٹر کو کھولا جا رہا ہے اب یہ بائی کو کھولا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس کی بیٹری نکالی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی چھوٹا موٹا کام ہے اب دیکھتے ہیں کہ سادر شاہ صاحب اور کیا کرتے ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس سائٹ پہ جو چھوٹا ہے شاگیرد ہے وہ یہ اس کی چین کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کی گراری کا مسئلہ ہے تو وہ اس کو نہ سیٹ کرنے لگے اس کا چین چین تو چلیں ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اب یہ ائر پومپ ریوانا اسے نکالا جا رہا ہے اور ائر پومپ بڑا زور سے اٹکا ہوئے تو اب سازی سبیند کر رہے ہیں تو جب یہ کھولتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اب سازی کیا کہتے ہیں کہ اس کا کیا کیا اور کام رہتا ہے تو اسی طرح میں اس ساتھ بنے رہی ہے اور ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے میں تھوڑا سا آپ کو اووروی دیتا جاؤں کیونکہ یہ ایک بائیک ہے اس کے ساتھ ہے یہ ہے یامہ تو یامہ کی بائیک ہے اور یہ اس کا نا بلکل اس کو نئے سے استاد تیار کر رہے ہیں یہ سارا اس کا کلر شرک کروایا ہے اب آہستہ آہستہ اس کے باقی جو کام ہے وہ ہوگا جو اس کا کلیپ پہنا ہے وہ اپنا نہیں اس لیے اس کے ساتھ زیادہ زور لگ رہا ہے زیادہ محنت ہو رہی ہے تو سازی کونسا کلیپ پہ اس کا اپنا نہیں ہے اس کو نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اب کیا اس کو تبدیل کیا جائے گا ہاں اس کو تبدیل کیا جائے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا دی تو دوستو یہ کاریگر کی بات ہوتی ہے کہ کاریگر سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیپ پپ چینج ہوگا تو اب ساسا دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا کام ہوتے ہیں تو یہ آگے والا جو ریم ہے آگے والا ٹائر ہے اس میں تھوڑا سا ہب میں مسئلہ تھا اس کے جو بیرنگ یہ دیکھیں جی اس کو یہ تھوڑے اور چھینی کی مطلب سے ٹھوکر لگا کے نکایا جا رہا ہے وہ زنگ لگنے کی وجہ سے اٹک چکا ہے آگے پوچھتے ہیں کہ یہ آگے ابھی جو انہوں نے یہ کھولا ہے اس کو تو یہ کیا کہتے ہیں اسے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے جیستاز جی یہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے اس کے اندر ٹیپٹس ہوتے ہیں وہ چکرنے پڑھتے ہیں اگر ٹیٹ ہوں گاڑی پھر بھی پرابلم کرتی ہے اگر ٹیٹ ہوں گاڑی پھر گاڑی شور کرتی ہے اس لئے ہم لوگ یہ چیزیں چیک کرتے ہیں چلے جی دوستو تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ استاز جی اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو یہ آگے والا ٹیم جو میں نے جیسے بتایا ہے اس کی ہب میں جو لگا ہوتا ہے بیرنگ وہ خراب ہے تو اب اس کی ہب کی صفائی ہو رہی ہے آپ کی صفائی کروانے استاز جی بتا رہے ہیں کہ کیسے صفائی کر دیا ہے اس کے بعد اس کا بیرنگ چینج ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ادھر استاز جی کر رہے ہیں جی وہ انہوں نے اب اس کا کاربوریٹر وغیرہ نکال دیا ہے یہ ویکیوم جو ائر ویکیوم والا طے وہ بھی نکال دیا ہے اور اب یہ اس کا کاربوریٹر آگے سے کھولنے لگے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ اب اور آگے کیا ہوتا ہے دوستو وہ ابھی تک نہیں نکل رہا تو اب اس کو نا نکال لیا گیا اور نکال کے اب اس کی جگہ پہ نیا جو بیرنگ ہے وہ لگا دیا گئے ہیں تو چلیں دوستو اسی طرح ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہے گا یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی اور آپ کو اس کا مزہ آئے گا دوستاز جی تھوڑا سا کام میں مسروف ہیں ساتھ تو اب ایک کال آگئی ہے وہ کال سن رہے ہیں ہے تو یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا پاس ہو کے تو اب اس میں بہرنگ رکھے جا رہے ہیں اور یہ ہلکی ہلکی ٹھوکر لگا کے رکھا جاتا ہے ٹائٹ ہوتا ہے تو ادھر استاج جی اپنا کام کر رہے ہیں ادھر بائی بیٹھے ہوئے ہیں فہہ سی تو اب یہ ٹائر کا کام ہو گیا ہے اب یہ ٹائر کو دوبارہ سے فٹ کرنے لگے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کپڑا لگایا جائے گا کپڑا لگا کے پھر اس ٹائر کو فٹ کیا جائے گا تو گاڑی تھوڑی سی پرانی ہے لیکن یہ ہے کہ اسے استادر شاہد صاحب بڑا اچھا کہتے ہیں کہ میں آپ کو فٹ کر دوں گا جو اس کے مسئلے مسائل ہے چھوٹے موٹے وہ سارے حال ہو جائیں گے تو اسی طرح سے آپ میرے ساتھ رہی ہے ویڈیو میں ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھئے تو آپ پڑی علم کی باتیں سیکھیں گے اس میں سے نالج گین کریں گے جو لوگ اپنی بائیک کا کام کرواتے ہیں وہ اگر اس طرح سے تھوڑا سا ان کو نالج ہو تو کام کروانا آسان ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں جی جو اس کے ٹائر بٹس تھے ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے سیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی سیٹنگ جو ہے اب وہ استادری کر رہے ہیں یہ جو پٹرول والے استادری سے کیا کہتے ہیں پٹرول کاؤک کہتے ہیں اس کی یہ کولی ہوتی ہے نیچے اس کے اندر گند ہوتا ہے پانی ہوتا ہے کچھرا ہوتا ہے اس کو ساف کرنا بہتر ہوتا ہے اگر اس کو ساف کر دیں تو بہتر ہوتا ہے اکثر لوگ کھولتے نہیں اس کے اندر ہی گند پڑا رہتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو کھول کے ساف کیا جائے تو اچھی بات ہے یہ دوستو تو جیسے ستاجی نے بتایا کہ اس کی صفائی بھی بڑی ضروری ہے تو اس میں کچھرا نیچے بیٹھ جاتا ہے لگا جی دیکھتے ہیں دوستو کاربوریٹر کیسے کھولتے ہیں اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے دیکھیں دوستو یہ کاربوریٹر کو کھولا گیا ہے اب کاربوریٹر کو کھولنے کے بعد اس کی صفائی کا مسئلہ ہے اب پوچھتے ہیں استاجی سے کہ یہ گاڑی جب اوور ہوتی ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے استاجی جب گاڑی اوور ہوتی ہے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کی اندر کچھرا ہی ہوتا ہے نیوٹر بال کے اندر چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھرہ اوبر کرتا ہے جہاں پھر اس کا نیوٹر بال خراب ہو جائے تب کہ یہ گاڑی اوبر کرتی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہوتا ہے نیوٹر بال جس کے بارے میں استاجی نے بتایا اس میں اگر تھوڑی سی بھی گاڑ بڑ ہو جائے تو پھر سارا مشینری کا نظام ڈسٹراب ہو جاتا ہے سفائی کے لیے یہاں پہ اب اس کو لگایا گیا ہے تو کاروٹر کی سفائی کے لیے اسے لگایا گیا اور پیٹرول کھولا گیا ہے تو اصل میں گاڑی میں پیٹرول کم ہے پتہ نہیں ہے ابھی ہے کہ نہیں ہے آگیا پیٹرول اس کا ملک گاڑی میں پیٹرول ہے تھا تو اس کو ایک دفعہ کھول کے تو پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح سے کاروٹر کو واش کیا جائے گا دیکھیں دوستو کاروٹر کو کیسے واش کیا جاتا ہے دوستو کاروٹر کو واش کیا جا رہا ہے تو اس طرح دیکھیں کہ اب اس کی ہب میں ٹائر کی جو آگے والا ٹائر اس کی ہب کو سیٹ کیا جا رہا ہے اس کے بریک شو کو ساف کیا گیا ہے اور اب یہ ہب کو ساف کرنے کے بعد اب وہ فٹ کیا جائے گا یہ ٹائر کو دیکھیں جی کس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے تو دوسری طرف گوڑ رکھی جا رہی ہے اور اس طرف سے اٹھا کے تو یہ آپ دیکھیں جب سیٹ ہو گیا ہے اب اس میں جو ایکسل ہے اس کا ایکسل لگایا جائے گا دیکھیں دی کاروٹر کی صفائی ہو گئی ہے اب تو ساتھ جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاروٹر کیسے کام کرتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس میں اگلے ٹائر میں ایکسل کیسے لگا جائے ایکسل لگ گیا ہے ایکسل لگنے کے بعد اب یہ اس کے ناٹ بولٹ ٹائٹ کیے جا رہے ہیں تو اسی طرح سے چلیں آپ چلتے ہیں ساتھ جی کے پاس درستاد ارشاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کاربوریٹر کیا کام کرتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اچھا جی تو ساتھ جی ہمیں بتائیے گا کہ یہ کاربوریٹر کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کا کیا کام ہے کاربوریٹر کا ایک گاڑی کے اندر سارا کام ہوتا ہے کاربوریٹر گاڑی کا سیٹ ہے تو گاڑی بھی سیٹ ہے کاربوریٹر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو گاڑی پیٹرول بھی کھاتی ہے گاڑی تنگ بھی کرتی ہے مسنگ بھی کرتی ہے کاربوریٹر کے اندر جیٹ لگے ہوتے ہیں اگر وہ نہ صحیح ہو پیٹرول زیادہ کھولا ہو گاڑی پھر بھی مسنگ کرتی ہے کوئی مسئلہ ہو پھر بھی پروبلم کرتی ہے جو کاربوریٹر اچھی سپائی ہونے چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے تو کاربیٹر انشاءاللہ فٹ رہے گا گاڑی بھی اچھی رہے گی فٹ رہے گی کاربیٹر کا نظام ہوتا ہے گاڑی کو پیٹرول دینا اگر یہ چیز اچھی ہے تو گاڑی بھی آپ کی ٹھیک چلے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس کے اندر پانی آجے کچھر آجے پھر بھی گاڑی مسنگ کرتی ہے یا اس کا کوئی سلو جٹ بند ہو جے گاڑی پھر بھی مسنگ کرتی ہے اس لیے ہم اسے کھول کے اچھی سفائی کر کے اس کو ساپ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اچھا تو اسے جو یہ جو سفید کلر کا پلاسٹک ہے جسے آپ نے ابھی دویا ہے یہ کیا چیز ہے یہ اوبر فلور ہوتے ہیں یہ پٹرول کو اندر کنٹرول کرتے ہیں اوبرننگ گاڑی کو انہیں دیتے ہیں اگر یہ خراب ہو تو پھر بھی گاڑی اوبر کرتی ہے مسئلہ کرتی ہے اسی کا کنٹرولر ہے یہ اس کو گاڑی کو کنٹرول کرتے ہیں پٹرول کو اوبر فلور جو ہوتا ہے یہ خراب ہو تو پھر بھی گاڑی کی سیٹنگ نہیں ہوتی یہ اوبر فلور ہے کنٹرول کے لیے پٹرول کو کنٹرول کرتا ہے اندر بند کرتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد یہ بند کر دیتا ہے دوستو اب یہ پیچھے والا ٹائر کھولا جا رہا ہے اور یہ اس کی بریکس اگرہ اتاری جا رہی ہیں ٹائر کھولنے کا طریقہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائی دیتے ہیں تو یہ بھائی کام کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے بریک کھول دیا ہے اس کی بریک کھولنے کے بعد اب اس کے ایکسل کو نکالا جائے گا اور پھر اس ٹائر کو کھولا جائے گا اور پھر ٹائر کو کھول کے جو کچھ پیس کا کام تھوڑا بہت مسئلہ مسائل ہیں اس کے وہ دور کیے جائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ چیز ہے اصل میں جب بھی کھولی جا رہی ہے بھائی کے بعد اب اس کے جو گراری سیٹ ہے جو گراری کے خیریہ ہوتا ہے اس کو ساف کیا جا رہا ہے اس میں بھی کچھنا مچھنا بہت پسا ہوگا ہے اصل میں میں نے کافی دیر سے ٹیوننگ نہیں کروائی تھی تو مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹیوننگ جو ہے وہ مہینے دو مہینے بعد ضروری ہوتی ہے تو اب میں آئندہ اس بات کا خیال رکھا کروں گا تو ابھی سادر شاہد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹیوننگ ہے یہ کتنی دیر بعد ہونے چاہیے ادھر دیکھیں دوستو کہ یہ ٹائر جو ہے وہ بیک ٹائر جو ہے اس کا نکال دیا گیا ہے اب اس کے جو کچھ بھی چیزیں ہوں گی ہاں بغیرہ صاف کی جائے گی تو چلیں اس آجی سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیوننگ کتنی دیر بعد کرنی ضروری ہوتی ہے اس کی جو ٹیوننگ ہے اکثر لوگ کراتے نہیں ہیں وہ گاڑی کو چلاتے رہتے ہیں اس کا فیلٹر چوک ہو جاتا ہے پھر گاڑی پٹرول بھی کھاتی ہے گاڑی مسنگ بھی کرتی ہے ٹیوننگ ٹائم سے ہونے چاہیے گاڑی کا آئل ٹائم سے چینج آنا چاہیے پھر اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ یہ اس چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے ایک حال نہیں کریں گے تو پھر آپ کی گاڑی آپ کو تنگ کرے گی اس میں ترہ ترہ کے مسئلے کھڑے ہوں گے آئل نہ ٹائم سے چینج کرانے سے گاڑی گرم ہوتی ہے گاڑی انجن جو ہے اس کا گرم ہوتا ہے پھر آئل جو ہے کھانا شروع کر دیتی ہے آئل انجن کا آئل بھی کم ہو جاتا ہے اور آئل اس کا ایک مہینے بعد چینج کروانے ہیں آٹھ سو کلومیٹر بہت ہوتا ہے آٹھ سو کلومیٹر بعد اس کا آئل چینج کروانے ہیں اگر آپ کی گاڑی زیادہ چلتی ہے تو پندرہ دن بعد کروانے ہیں اس کو ٹھیک ہے جو اگر نارمل چلتی ہے تو آٹھ سو کلومیٹر بہت ہوتا ہے کئی اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا فیلڈ کا کام ہوتا ہے وہ زیادہ گاڑی چلتی ہے ان کو چاہیے کہ اس کا آئل جو ہے پندرہ دن بعد اس کا چینج کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو اوپر کام کرنا ہے آپ نے اس کو آگے پچھے لے کے جانا ہے گاڑی کو ٹیم سے کام کریں گے اس کا آئل چینج کریں گے تو گاڑی آپ کی فٹ رہے گی کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہمارے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس تو ظاہر پھر آپ کو آنا پڑے گا دوستو اپر ٹائر کی ہف بغیرہ کو صاف کیا گیا ہے اس کے بعد اس میں یہ جو یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے تو استاجی بتائیے گا کہ یہ جو ربڑے لگا رہا ہے اس کا کیا کام ہے اور یہ کیا ہوتی ہے یہ اس کا اصلی میں کام ہوتا ہے گرڈی سٹ کے ساتھ کام ہوتا ہے اس کا اگر یہ ربڑیں خراب ہوگی جب آپ گہر لگائیں گے تو یہ واز کرے گی ٹک کی باز آتی ہے اگر ہارڈ ربڑ ہوں گے تو پھر بھی ٹک کی باز آئے گی اس لیے جو ربڑ جو نہ ہم ڈالتے ہیں کہ اس کی کوئی چین کی باز نہ آئے اچھا دوستاجی اگر یہ ربڑ ٹوٹ جائے پھاٹ جائے خراب ہو جائے تو اس سے ہاب کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ہاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہاب کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر ہاب اس کے جو کٹس ہوتے بنے کے وہ ٹوٹ جاتے ہیں اگر ربڑ نہیں ڈالائیں گے تو ظاہر ہے پھر اسی کو چھوٹ لگائے گی تو اس کی بازی سے جائے نا یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کے نکے جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اگر نہیں ٹلائیں گے تو پھر ظاہر ہے ٹوٹیں گے دلائیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا چلیں ٹھیک ہے جی دیکھیں جی اس ربٹ کی کتنی ضرورت ہے کہ ہب ٹوٹ بھی سکتے گر یہ راہ خابر ٹوٹ جائے خراب ہو جائے یہاں اس میں نہ ڈالی جائے تو دوستو ہر چیز کے اپنی اہمیت ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہب کو صحیح کیا جا رہا ہے اس کا جو پمپ ہے ائر پمپ ہے یہ خراب ہے خراب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ خراب ہے یہ ہارڈ ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے تو اس کو ہیٹ گن کے ساتھ درم کر رہے ہیں تو تھوڑا ہی نرم ہو جائے گا پھر اس کو فٹ کر لے جائے گا یہ شانی بھائی ہیں ان کے بارے میں آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے تو آج پھر ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات کریں گے ہم لیکن پہلے ہم سا جی کے ساتھ مل کے اس کام کو دیکھ لیں جب یہ نرم ہو جائے گا تو پھر یہ آسانی کے ساتھ فٹ ہو جائے گا تو ایسا نرم ہوتا نہیں ہے لیکن یہ موٹر سائیکل تھوڑی سی ایک تو لوکل ہے چائنا کی ہے اور تھوڑا پرانی ہے اس وجہ سے کئی دفعہ اس طرح کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں تو نرم ہی ایسا نہیں ہوتا یہ کاربوریٹر کو دوبارہ سے فٹ کیا جا رہا ہے دوبارہ سے فٹ کرنے کے بعد اب اس کو اس میں لگا دیا جائے گا بائک میں تو یہ کاربوریٹر فٹ ہو گیا ہے اس میں جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ کسی دن ہوگی اس کے اوپر پراپر ایک ہم ویڈیو بنائیں گے اور اس طرح جیسے پوچھیں گے کس کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے ابھی تو میں تھوڑا ادھر ادھر ہونے کے وجہ سے پھر کام تو چل رہا تھا اپنے روٹین میں تو اب یہ اس کو دوبارہ سے فٹنگ کے بعد اب یہ دوبارہ یہ دیکھیں جی اس کو سیٹ کر کے تو کاربوریٹر کو لگایا جائے گا تو یہ دیکھیں جی کاربوریٹر کو دوبارہ لگا دیا گیا ہے اسے ٹاپا کہتے ہیں تو ویسے اس کو لگایا جا رہا ہے تو دوستو یہ بائک کے بارے میں اتنی تھوڑی بہت معلومات تو سب کو ہونے جائے جو بائک چلاتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے لیکن کچھ کو اچھی طرح سے نہیں بھی بتا ہوتا تو ہمیں اس کو بور کرنا چاہیے اور اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے یہ بڑا اہم کام ہے جو چیز آپ چلا رہے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کیا چلائیں گے اس کو کیا ٹھیک کروائیں گے اگر کہیں مسئلہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ نٹ بھی آج در ادھر ہو سکتے ہیں کوئی لمبا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو یہ جو کاریگر ہوتا ہے اسے ہی مکانک ہوتا ہے اسے اس بات کا بتا ہوتا ہے گیر لگایا گیا ہے تو اس کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے کچھ لوگ پیچھے سے ہونچا رکھتے ہیں کچھ لوگ آگے سے رکھتے ہیں لیکن اسے بلکل سیدھا ہونا جائیے تاکہ آگے بھی پہنچ سی طرح سے چلے پیچھے بھی تھوڑا سا پیچھے سے ہونچا وہ میں تھوڑا سا پیچھے سے ہونچا تھوڑا آگے سے ڈاؤن رکھتا ہوں آگے کی طرف پہنک کرنا سانتا ہے جس طرح دیکھیں اب یہ چین کا لگایا جا رہا ہے تو گاڑی جو ہے تقریباً ٹیوننگ کا کام مکمل ہی ہو گیا تو یہ اب جو اس کی چھوٹے پر ٹی نٹ شیٹ ہیں وہ ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے کلیننگ کا کام مکمل ہو گیا ٹیوننگ کا کام مکمل ہو گیا اس کی بیٹری بھی لگ گئی ہے اس کا باقی ساری صفائی بھی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ایک اچھا کاریگر جو ہوتا ہے وہ اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو وہ اس کو صاف کر رہے ہیں اور اب یہ اس کا جو ٹاپا ہے جسے ہم کہتے ہیں کور کہتے ہیں یہ اب رکھا جانے لگا لگایا جانے لگا تو دوستو اسی طرح سے اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں بھائی کا خیال رکھیں تو اب ہم اینڈ بھی دوستا جی ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے اور ان سے کچھ تھوڑی سی معلومات لیں گے جو تارے ہیں ان کو واش کرنے کیا جانے لگا ہے تو یہ لوگ نارمالی تو کچھ کاریگر جو پہلے کر لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا اس کو لیٹ کرنے لگے ہیں اب یہ اس کی کلچ کی تار کھول رہی ہے اور اس طرح سے آگے والی بریک کتار بھی کھول کے پھر اس کو واش کیا جائے گا اچھی طرح سے اس کے بوش جو ہے وہ بوش چینج کیے جائیں کہ جو شاک ہیں ان کے بوش جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں دونوں سائٹوں کے شاک کے بوش جو ہے ان کو اب پہلے شاک کھول جائے گا پھر اس کے بوش کو لگا جائے گا جو پیچھے سے پوچ سائیکل کی آواز آ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے شاک کی بوش کی کی وجہ سے پیچھے سے آواز آ رہی ہے زیادہ تو یہ اب اس کی سیٹ کو کھولا جا رہا ہے تو سیٹ کو کھولنے کے ساتھ ہی بش کو پھر نکالا جائے گا دوسری طرف سے بھی اس کو تھوڑا سا لوز کیا جا رہا ہے اور لوز کر کے پھر بش کو کھولا جائے گا تو چلیں ساتھ جی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو بش ہیں یہ ان کا کیا کام ہے اور یہ کیسے ورک کرتے ہیں تو یہ چبی چینج کرنا ضروری ہے کہ نہیں اصل میں کام کوئی بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو ہی پھر ہی اچھی بات ہوتی ہے تو چلیں دوستو ویڈی میں اسی طرح میرے ساتھ بنے رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کی بھی ویڈی جو ہے وہ بڑی معلوماتی ہے تو نارمل ہی تو لوگ اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کرتے تو یہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ شاک کو کھولا جا رہا ہے یہ اب شاک کو اتار لیا گیا ہے اب شاک کو اتار گیا اب پوچھتے ہیں استاجی سے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور بوش کیا کام کرتا ہے اس میں کیا تبدیلی کرنے لگے ہیں یہ بوش کیا ہوتا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے یہ خراب ہو گیا ہے دکھائیں درہا خراب کیسے ہوئے ہیں یہ اس کے شاک کے بوش ہیں اوپر والے یہ خراب ہو گئے ہیں اگر یہ خراب ہو تو اس میں تھوڑی سی لچک آ جاتی ہے تو جاڑی گاڑی چلتی ہے کچھے راسلے میں جب چلتی ہے تو یہ بوش خراب ہے تو اس کی بازی سے کسی کھڑکتی ہے بیچھے سے اس لئے ہم لوگ یہ اس کے بوش چینج کر رہے ہیں کہ یہ بوش خراب ہو گئے ہیں تو ہم نینڈ ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا جی تو دوستو استاجی نے جیسے بتایا کہ اس کے بوش آپ نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ گئے ہوئے تھے پھٹ گئے ہوئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو کھڑکتی ہے نا سول پر جس طرح میں کہتا ہوں کہ گھڑی میری سول سے بڑا کھڑکتی ہے تو وہ سادہ الفاظ میں وہ جو اس کی وائبریشن ہوتی ہے نا وائبریشن کام ہو جائے گی کیونکہ یہ ٹوٹ گئے ہیں غراب ہو گئے سو جیسے وائبریشن ساری جو ہے وہ سٹیل پر پڑتی ہے راڈ پر پڑتی ہے تو کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا شانی بھائی کیونکہ اونرالکان کے تو ان سے اب بوچھ لیا جائے گا اور ہر بوچھ کی ایک اپنا سائز ہوتا ہے تو یہ اس سائز میں جو فٹ ہوگا وہی بوچھ اس میں لگایا جائے گا کیونکہ سائز کے بغیر پھر یہ کام اچھا ہے یہاں روڈ زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا یہاں پھر وہ زیادہ کھلا ہوگا اور وہ دوبارہ سے خراب ہو جائے گا تو چلیں ستاجی سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی سائز بھی ہوتا ہے ji یا میرا پھر اس کے جی ہاں اس کا سائز ہوتا ہے نیچے والا چھوٹا بودھ شٹو اوپر بڑا ہوتا ہے اس کئی اوپر والے جی نوازل وہ بڑ ہوتی ہیں で آلَبہ چھوٹی ہوتی ہیں اوپر والا بورڈ وہ تھوڈا ثوڈا بڑا ہوتا ہے نیچے والا چھوٹا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا فرق ہے پھر کو لے مرطانگی اسے کیسے لگائیں گےaw none آئل کے ساتھ لگائیں گے تو بہتر ہے ذرا رام سے بڑھ جاتا ہے جیسے میں نے ہاتھ کے ساتھ پڑھا دیا اس کو جو آگے والی بریک ہے اس کی طار کو واش کیا گیا واش کر کے اب اس کو فٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی سیٹنگ کی جا رہی ہے تو دوستو آگے والی بریک جو ہوتی ہے جسے ہم فرنٹ بریک بھی کہتے ہیں یہ بڑی ضروری ہوتی ہے کئی دفعہ انسان ایسے جگہ پرس جاتا ہے کہ بچے والی بریک کام نہیں کر رہی تو اس حورت میں پھر جو آگے والی بریک ہوتی ہے اس کے مدد لی جاتی ہے تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں کہ اب جو شاک ہیں ان کا کام کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں جی یہ شاک اب پٹ ہونے لگا ہے اس کو گریس لگائی جا رہی ہے گریس لگانے سے پھر یہ آسانی کے ساتھ شاک جو فٹنگ ہو جاتا ہے یہ گریس چکنی ہوتی ہے تو یہ چکنائی ہو جائے گی یہ دیکھیں جی تو اس طب شاک بالکل سیٹ ہو گیا تو جو بھی اس میں شاک کرنے کے جیسے ٹائر پیچھے سے ڈاؤن ہو گیا ہے کیونکہ یہ ٹائر کو اٹھایا ہوتا ہے اس نے جو اس کا پایدان ہے وہ ڈسٹرپ کر رہا ہے تو یہ سارا کام تکنیکی کام ہے اور یہ اقدام سے کام نہیں آتا کسی کو بھی اس کے لیے وقت چاہیے ٹیوننگ کرنا کوئی ویسے تو ہر کوئی کر دیتا ہے لیکن اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا تو یہ بڑے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ نے آپ کو بتایا تھا کہ استادر شاہد صاحب بہت پرانے کاری کر رہے ہیں تو بچپن سے ہی تقریباً یہ کام سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں تو اب یہ کام مکمل ہو گیا بائیک کا کام اب مکمل ہو گیا اب وہ ازار سنبھالے جا رہے ہیں تو پیچھے استاد جیس کے جو شاک کی تھوڑی بہت سیٹنگ ہے اس کو کر رہے ہیں تو اب شاک پٹ ہونے کے بعد کام مکمل ہو جائے گا اب بس اس کے نٹ ٹائٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد بائیک اوکے ہو گئی ہے دیکھیں جی اب یہ بلکل پٹنگ گئے آخری مراقل میں ہے تو کمپلیٹ ہونے کے بعد کام کی توڑی سی بات کریں گے ساتھ اس سے اور پوچھیں گے کہ جو بائیک ہے وہ اب کیسی ہو گئی ہے تو اب بیسے بھی مجھے امید ہے کہ کام بہت اچھا کرتے ہیں تو کام اچھا ہی کیا ہوگا اور آج باک بلکل اوکے ہو جائے گی جو ہم نے تینوں کا رسکی کیا انشاءاللہ گاڑی اچھی ہو گئی ان کی اور انشاءاللہ اچھی چلے گی اللہ پاک اس کو صحیح رکھے ٹھیک ہے بھائی جانبی مارے ٹھیک رہے ہیں اور انشاءاللہ گاڑی بلکل فٹ ہو گئی ہے وہ میں نے ان کو فٹ ترکی دی اور انشاءاللہ فٹ رہے گی انشاءاللہ جتنی دے تب آپ جی ان کو چلائیں گے تینوں کی تب جتنی اس کی لیمٹ ہوتی ہے چلے گی انشاءاللہ ٹھیک چلے گی شکریہ جیلین جی بہت شکریہ دی ارشاد صاحب یہ مارے اسطاع جی ارشاد صاحب ان کا بہت شکریہ دی بڑی اچھی سیٹ کر دیا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو گیا اگلی ویڈیو